عمران خان صاحب کو سزا ہوئی اور الیکشن کمیشن نے غیر آئینی غیر قانونی طور پر ایک نوٹیفکیشن جاری کیا عمران خان صاحب کو نائل قرار دیا ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی عمران خان صاحب کی سزا تو سسپینڈ ہو گئی یہ جو درخواست تھی اس آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے دائر کی گئی تھی کہ اگر وہ آرڈر سسپینڈ ہوتا ہے تو ڈسکوالیفکیشن والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جانا ہے آج وہ درخواست سماعت کے لیے فکس ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر جلدی دکھائی گئی فیصلہ محفوظ نہیں کیا گیا ان کو بری کر دیا گیا یہ ایک جھوٹا کیس ہے پوری قوم مطالبہ کرتی ہے کہ اس جھوٹے کیس میں عمران خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی ترخواست کی اوپر آج فیصلہ جو ہے وہ فرمایا جائے اور پوری قوم کو انصاف دیا جائے نمبر دو توہینے الیکشن کمیشن آج اس کیس کی بھی سماعت تھی الیکشن کمیشن میں پہلی بات تو بتاتا جاؤں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمیشن ہے وہ عدالت نہیں ہے توہینے عدالت کی کاروائی کاری نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنے کا حکم سادر فرمایا لیکن وہی سیکیورٹی بھانے اور وہی ریپورٹ جو کہ ابھی تک ہمیں فرام نہیں کی گئے آج بھی اس ریپورٹ کے حوالے سے جب بات ہوئی تو الیکشن کمیشن کو بتایا گیا اور یہ صدا کی گئی کہ اس ریپورٹ کی کاپی جو ہے ہمیں بھی فرام کر دی جائے کیا یہ بھی خفیہ ہے جیسے سائفر کیس خفیہ چلایا گیا خفیہ گرفتاری خفیہ ریمان پھر اس کے اندر ریپورٹ خفیہ پھر سائفر رولز جو ہیں وہ جب مانگے گئے وہ بھی خفیہ تو کیا یہ بھی خفیہ ہے ان ریپورٹ کی طرح تو لہٰذا ابھی تک وہ ریپورٹ نہیں دی گئی جو بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات ہیں جب ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے ان کو سیکیورٹی فرام کی جائے اس وقت سیکیورٹی فرام کیوں نہیں کی گئی آج یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی اس وقت کہتے تھے تو لہذا اس وجہ سے ہم آج پیش نہیں کر رہے تھے تو کیا اس وقت سیکیورٹی دے دی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی معاملہ ہمارا زیر التواہی رہا لیکن خان صاحب اپنی سیکیورٹی کے اندر تمام عدالتوں میں بیس بیس پچیس پچیس مقدمات میں ایک ایک دن میں پیش ہوتے رہے تو یہ صورتحالہ جی بہت شکریہ